السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ نے کیا ہم میں سے کسی عالم دین سے پوچھا آپ نے کسی بھی آل سنت کے نمائندے سے پوچھا کہ بابا یہ بتاؤ کہ تم یہ لایللہ چشتی رسول اللہ کو صحیح سمجھتے ہو چشتی دیچے تو عربیش کوئی نہیں جوندی یا ہم میں سے کبھی کسی نے کہا ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیس پر تم اتنے بریللہ کے ولی کو تم گستاخر رسول اللہ کے لیئر نہ کرو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں رکو زارا صبر کرو میں بریلویت دی دائیاں اکتی سال میں بریلوی رہا میرے تو وہ ڈاکیڑا بریلوی ہے اور یہ میں بریلوی عوام کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ تو نقاولِ علاج ہیں سیدھی سی بات ہے کہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں گستاخانہ عبارتیں ہائیلائٹ کی ہیں میں مختصرا یہاں پر بھی بیان کر دیتا ہوں آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ عقیدے آپ کے قرآن و سنت میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں نمبر ون چشتی رسول اللہ جو حش بیشت میں بھی لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت نے خود تعریف کی ہے اور کہا یہ رسول اللہ کی برگاہ میں کتاب مقبول ہے سبا سنابل فتاوہ رضویہ کے اندر لہذا اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے انہوں نے ایسی کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں جس تھی رسول اللہ لکھا باتا اگر انہوں نے انجانے میں کی تو ان کا علماء غیف آرے اور اگر جان بوجھ کے کی تو امان بھی فارے اب آپ فیصلہ کریں اگر ہم ایک سلوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اگر مرزا صاحب یہ سمجھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ بھئی واقعی میرے سامنے حقیقت پر یہاں ہو اور آپ کے علماء جو ہیں نا ان کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں ان کو تھوڑی دیر سے سمجھا تو میں اس پہ یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب ہاں کریں میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں وہ یا تو ایک دو لوگوں کے ساتھ پرنڈی میرے پاس آجائیں یا میں ایک دو لوگوں کے ساتھ جینم ان کے پاس آجاتا ہوں انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ پٹھا دیں یا میرے پاس آجائیں یا میں ایک ایڈمی آجاتا ہوں سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں اس کی بات ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے ہیں اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو علیہاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے وہ تو آپ کو رافظی مانتے ہیں عمیب صاحب کو بلا کر سالسی کروائی تھی وہ ہے نمائندہ شخصیت تو نکالو اپنے بڑوں کو ہاں ہواں لگواؤ چودہ اگس کی اوپر سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے یہ ڈانکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی خود تو دوسرے وہ کہتے ہو کہ جو جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمانی چلا جائے تو اسے اعلانیاں توبہ کرنی ہوگی تمہارے چاچے کو تمہارے چاچے چشتی کو توبہ نہیں کرنی ہوگی اور چاچے جی توڑی چاچی گئی جب تو نے چشتی رسول اللہ پڑایا تھا تیری بی بی فارغ ہوگی تھی سب سے پہلے تجھے دوبارہ چاچی لینی ہے جا کے واپس اس کے بعد تیری بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی جب تک تو خود مریض نہیں ہوتا کسی کا تو آگے بیعت کسی کو نہیں کروا سکتا میں تو اس کو فراد سمجھتا ہوں سلسلہ ٹوٹ گیا تو اس نے بیعت کیا کیا فرادیا نے ہے نہیں ٹی اگل تمہار سوگا ہے پرنٹ کیوں کر رہے ہو پاو سلسلہ ٹوٹ گیا